موسیقی اسلام علیکم دیئر بیورز اور اس میں مدیحہ نواز اور آج جناب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بچوں کی جو ہنڈ رائٹنگ ہے اس کو ہم بہتر کیسے بنائیں جی ہاں آپ نے ٹھیک پہچانا ٹھیک سمجھا ہم آج پاتشیت کریں گے کہ پری رائٹنگ ایکٹیویٹیز کون کونسی ہو سکتی ہیں جن کو استعمال کر کر ہم اپنے بچوں کی پینسل پر گرپ کو بہتر کر سکتے ہیں اور ان کی لکھائی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ہمیں اس سلسلے میں مددکار ثابت ہو سکتے ہیں سپوننگ کم کم یہ سپون اور سپون جناب کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے کھانے پینے کے لئے اور چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ہم جب چمچ کو اس طرح ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو آپ اگر انگلیوں کی پوزیشن کو غور سے دیکھیں تو انگلیوں کی پوزیشن بلکل وہی ہوتی ہے جس طرح سے آپ لکھتے ہوئے ہاتھ میں پینسل کو پکڑتے ہیں تو یہ جو سپوننگ کی ایکسرسائز ہے یہ بچوں کو ہاتھ کو مضبوط بناتی ہے کس چیز کے لئے پینسل کو ٹھیک طرح تھامنے کے لئے اس کے علاوہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ بچوں کے کنسنٹریشن سپین میں بھی انہانسمنٹ کے لئے استعمال ہوتی ہے اور بچے جو ہوتے ہیں جو آواز ہوتی ہے ٹرانسفرنگ آف آبجیکٹس ٹرم ون کنٹینر ٹو اینادر کنٹینر بچے اس کو بھی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اب اس میں میں نے کیا کیا میں نے دو ایکوال سائز کے بال لئے اور اگر آپ کوئی کلر فول بال استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے اور اس میں میں نے ڈالے ہیں چنے آپ اس میں بینز بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں مطر ڈال سکتے ہیں آپ اس میں چاول ڈال سکتے ہیں آپ اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں اب آپ نے سب سے پہلے بچوں کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھانا ہے کہ وہ چمچے کو اس طرح سے پکڑیں بڑی احتیاط کے ساتھ اس میں یہ چنیں بھریں اور پھر احتیاط کے ساتھ چنوں کو دوسرے بال میں ڈال دیں یہ دیکھئے احتیاط کے ساتھ یہ اگر بچہ چنیں باہر نہیں گراتا یعنی ٹری میں چنیں نہیں گرتے آپ نے بچے کو شاباش دینی ہے آپ نے اپریسیٹ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چمچ کو ٹھیک طریقے سے تھام رکھا ہے یہ اس سے کنسنٹریشن ٹائم مانیجمنٹ بچے کی اور جو اس کا اٹینشن سپین ہے وہ بھی بڑے گا یہ بہت یوسفول ایکٹیوٹی ہے رائٹنگ کو بہتر بنانے کے لیے امپروف کرنے کے لیے ایک اور بہت مزیدار ایکٹیوٹی جس میں بچے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں جس سے اور اس ایکٹیوٹی کا نام ہے سپونجنگ جی ہاں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو بول لینے ہیں ایک بول میں آپ نے تھوڑا ایسا پانی ڈالنا ہے اتنا پانی ہو کہ آپ کا جو سپونج کا ٹکڑا ہے یہ میرے ہاتھ میں سپونج ہے یہ اس کے اوپر تیر رہا ہو اب اسے آپ اچھی طرح ٹبو دیں ایسے ٹھیک ہے اور پھر بچوں کو کہیں کہ وہ اس کو پکڑیں ایسے احتیاط کے ساتھ دوسرے بول پہ رکھ کے سکویز کریں ایسے دبائیں اس سے کیا ہوگا یہ دیکھئے جب ہم اس کو دباتے ہیں تو ہماری ساری انگلیاں حرکت کرتی ہیں یہ سارے مسلز ہمارے حرکت کر رہے ہیں اور بچے نے کیا کرنا ہے بچے نے جناب جو اس بول کا پانی ہے وہ اس نے اس پانچ کی مدد سے دوسرے بول میں ٹرانسفر کرنا ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک سمجھا یہ والی جو ایکٹیوٹی ہے یہ ایکٹیوٹی بھی بچے کی کنسنٹریشن بچے کے کنسنٹریشن سپین کو ٹھیک ہے بچے کی جو آئی کانٹیکٹ ہے اس کو ٹائم مینجمنٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی موٹر سکلز کو امپروف کرے گی اور اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سپونج ہے جی ایک اور بہت مزیدار قسم کی ایکسرسائز جس کی مدد سے ہم اپنے بچوں کی پینسل پر گرفت کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ کو دو کنٹینر نظر آ رہے ہیں آپ اس میں بہتر ہوگا کہ آپ کو اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا جگ ہے آپ وہ استعمال کر لیجئے چھوٹے گلاسز ہیں وہ استعمال کر لیجئے اگر کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی بھی ایسا کنٹینر جس کا تھوڑا سا یہ دیکھیں ہینڈل موجود ہو اب میں نے کیا کیا میں نے پانی میں سمپلی لائٹ گرین کلر وارٹر کلر مکس کیا ہے تاکہ آپ کو نظر آسکے اور بچوں کو اچھا لگے ہم نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ کوشش کریں یوں جیسے پینسل پکڑتے ہیں اس طرح سے اس کو پکڑیں احتیاط کے ساتھ اور گرائے بغیر پانی کو کیا کریں ایک کنٹینر سے دوسرے کنٹینر میں ٹرانسفر کریں اگین اب اس میں ہو کیا رہا ہے جی یہ دیکھیں اس میں ہو کیا رہا ہے اس میں وہ ہی ہو رہا ہے کہ انگلیوں کی جو گرفت ہے وہ چیز پر مضبوط ہو رہی ہے جب انگلیوں کے گرفت پینسل پر مضبوط ہوگی تب ہی ہینڈ رائٹنگ بہتر ہو گئی سکویزنگ یہ ایک اور بہت سبردست مسیدار سی ایکٹیویٹی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی جو پینسل پر گرپ ہے اسے امپروف کر سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ڈروپر ہے یہ دیکھیں آپ کوئی بھی دوائی والا ڈروپر بھی استعمال کر سکتے ہیں وہی پانی کے اندر میں نے ہلکا سبز رنگ کھولا ہے وارٹر کلر ہے آپ کوئی کلر ڈالی جیئے نہیں اویلیبل سادے پانی سے کام چل جائے گا آپ بچوں کو جو سمجھانا ہے کہ اس ڈروپر کو یہاں سے جب انہوں نے پکڑنا ہے تو اسی طرح پکڑیں جیسے وہ اپنی پینسل کو پکڑتے ہیں اور کیا کرنا ہے جنا اس کو یہاں سے بھرنا ہے اور پھر اس پانی کو اس کنٹینر سے اس کنٹینر میں یعنی اس گلاس میں ٹرانسفر کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس سے کیا ہو رہا ہے بچے کی اس سے کیا ہو رہا ہے دیکھیں سبر استقامت بھی تو آئے گا اس ایکتیوٹی سے ہر ہال میں مستفیق ہوں موسیقا موسیقا ایک یرام مشاہت جدا یرام بہت بہت باہت سال hiperمار اس نے ایسا بھی is to enable them to write on a hard surface اور کون فلور پر آپ رائٹنگ کروا سکتے ہیں آپ تینی میں جیسے یہ دیکھیا دونوں دبوں میں شگر تینی کا استعمال کیا ہوا ہے اور آپ چاولوں پر بھی لکھنا سکھا سکتے ہیں تو کوئی سے پہلے آپ نے کوئی بڑی چیز لینی ہے آپ اس طرح سے کوئی باکس لے سکتے ہیں شو باکس استعمال کر سکتے ہیں آپ ٹرے میں چیزیں ڈال سکتے ہیں اب ان دو انگلیوں کی مدد سے میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو یوں نظر آئے یہ دیکھئے میں اب اس پر یوں یہ میں نے لکھنے کے کوشش کی ہے یہ دو انگلیاں یہ جو دو پورے ہیں جب یہ ہارڈ سرفیس پر چلتی ہیں تو کسی بھی لفظ کی جو آپ کہلیں فارمیشن ہوتی ہے ساخت ہوتی ہے وہ ڈریکٹ ہمارے برین کو کمیونیکیٹ ہوتی ہے پہلے سٹارٹ میں کسی بڑی چیز پہ اور پھر آہستہ آہستہ چھوٹی چیز پہ بچوں کو اس پہ لکھنے کی مشک کروائی ہے بیڈنگ جی موتیوں کے ساتھ کھیلنا یہ دیکھئے امید ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے جی دھاگہ لے لیں نارمل دھاگہ بھی ہو سکتے اور اگر آپ شروع میں کچھ موٹا دھاگہ استعمال کر لیں زیادہ بہتر ہے اور آپ نے بچوں کو کیا دینے ہے منکے یا پھر یہ موتی اس ایکٹیویٹی کو کرواتے وقت یہ خیال رکھئے گا کہ آپ بچوں کے قریب موجود ہوں تاکہ بچے اس کو نگلنے کی کوشش نہ کریں اب بچہ جب دھاگے میں یہ موتی پیروئے گا یہ دیکھئے ایسے پیروئے گا تو انگلیوں کی پوزیشن کیا ہوگی انگلیوں کی پوزیشن بلکل وہی ہوگی جو پینسل کو تھامتے وقت ہوتی ہے یہ دیکھئے گا پگیں پگیں دے کے ان کو ایسے ایکسرسائز کرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو کوئی کاغذ کا ٹکڑا دے سکتے ہیں انہیں کہیں کہ کاغذوں کے کناروں پر اس کو لگائیں اگر بچہ پلے گروپ میں نرسری میں ہیں اور اس نے کچھ الفیٹ کی ریکنیشن کر لی ہے تو آپ کچھ کارڈ دے سکتے ہیں اس کو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بی کا جو کارڈ ہیں یا جس کارڈ میں جو چیز ہے آپ کو اس میں باقی ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے تو آپ اس پہ اس کو لگائیے یوں ایسے اس سے بھی کیا ہوگا یہ گریفت بالکل وہی ہے جو کہ پینسل کو پکڑتے وقت بچوں کی ہوتی ہے پیٹنگ پلے دو جی جناب پلے دو سے آپ اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ پلے دو لے لیں اور کیا کریں اس کو پکڑیں اور اس کو رول کریں کوئل میکن کریں لائک دس نوہ چیز دس اس اس کوئل اب اس سے دیکن میک سنیکس دیکن رائے ڈیفرنٹ لیٹرز اور جب وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا ان کے ہاتھ کی جس پرینٹ ہے وہ ایمپروف ہو رہی ہوگے پھر ایک اور چیز جناب کٹنگ کٹنگ کے لیے ہم عمومن بچوں کو سیزر دیتے ہیں راؤنڈ کارنرز والی سیزر تاکہ وہ زخمی نہ ہوں اپنے آپ کو زخمی نہ کریں اور ہم ان سے کاغذ کٹنے کو کہتے ہیں اب ہم ایک اور نئی ٹیکنیک پر کام کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو یہ پلے ڈو دے دیں ڈیفرنٹ فارم میں لائک دس اور ہم ان کو کہیں کہ کینچی کی مدد سے اس کو کٹ کر کیا کریں دو حصوں میں تقسیم کر دیں ٹھیک ہے جی ہاں اگر تو آپ کے پاس پیئر برٹس جن سے کانوں کو ساف کیا جاتا ہے وہ موجود ہیں تو مختلف وارٹ کلرز اپنے بچوں کو دیجئے انہیں کہیے کہ اس کی ٹپ کو وارٹ کلر میں ڈپ کر کے مختلف تصاویر بنائیں جسی ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں اگر وہ موجود نہیں ہیں پینسل کا بیک حصہ استعمال کیا جا سکتے کسی بھی برش کا بیک حصہ ہم استعمال کر کے یہ ایکٹیویٹی بچوں کو بہ آسانی کروا سکتے ہیں جی اس شارٹ ویڈیو کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی کہ ہم مختلف پری رائٹنگ سکلز سے آپ کو متعارف کروائیں اور یاد رکھئے کہ یہ جو پری رائٹنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ بسکلی فنڈامنٹل ایکٹیویٹیز ہیں ٹو پر موڈ رائٹنگ سکلز تو مستفید ہوتے رہیے ہماری ویڈیو سے اور دیجئے ہمارا ساتھ بیکاوز وی کیر فور یو موسیقی 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 موسیقی